تو ہماری پاور آئیسی سے چار طرح کے بولٹیج نکلتے ہیں بک بولٹیج ہو گئے آئیل ڈیو ہو گئے مطلب لوور آئیل ڈیو ہار آئیل ڈیو سلیپ کلوک وی بی کلوک یہ جو ہے بولٹیج نکلتے ہیں جہن دوستو آج میں بات کرنے والا ہوں ڈی سی ریڈنگ سے ہاف شورٹنگ فل شورٹنگ اور اس میں آئے وی فالٹ کو فائنڈ اوٹ کرنے کے بارے میں ڈی سی ریڈنگ سے ہم کیسے جان لیں گے کہ ہماری فون میں کہاں پہ فالٹ ہے اور کہاں ہمیں کام کرنا ہے تو دیکھئے چاہے یو ایس وی ریڈنگ ہوئی یا ڈی سی ریڈنگ ہوئی یہ سب کے سب یہ کیا انمان ہوتے ہیں ایک انمباب ہوتا ہے ایک انتاظہ ہوتا ہے یہ ہنڈریٹ پرچھنڈ جو ہے کلیر نہیں ہوتا ہے آپ کو ٹریسنگ کر کے ہی کام کرنا ہوتا ہے آپ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور اس میں جو میں آپ کو بتاؤں گا ریڈنگ اس کو اگر آپ لکھ لیتے ہیں نوڈ کر لیتے ہیں تو آپ کی بہت زیادہ وہ کام میں آنے والی ہے تو دوستو اگر آپ ہماری ویڈیو پہ ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں چینل پہ فرسٹ ٹیم آئے ہیں تو دوستو اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نوٹفیکیشن کو آن بھی کر لیجئے کیونکہ ہم لاتے ہیں آپ کے لیے ایک سے ایک بڑیا اسپیسل بیڈیو ٹھیک ہے دوستو اور میں پہلے ہی بتا چکا ہوں آپ کو کہ میں آپ کے لیے ایک اسپیسلی کلاس لانے والا ہوں اور کل کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا پی ایم سے نکلنے والے بولٹیج کے بارے میں آٹ پٹ بولٹیج کے بارے میں کل انپوٹ اور آٹ پٹ پی ایم کے بارے میں پوری نولج دین کی کوشش کروں گا آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں بغیر ٹائم کے ویسٹ کی بنے رہی دوستو ویڈیو میں اب دوستو سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ فل شارٹنگ ڈی سی مشین سے ٹھیک ہے دیکھئے یہ میں روپس بوڈ ہے جیگ لگاؤں گا اب جیگ لگا کے اس کو میں چالو کروں گا یہ دیکھئے ڈی سی مشین فور نہیں کیا ہے کٹ کر گئی اور یہاں دیکھئے جو بلپ ہوتا ہے لگا ہوگا ہے لائٹ ہوتی ہے بوٹ کے بل میں وہ بھی کیا بند ہو گئی اب دیکھئے اگر آپ کے پاس اس ٹیپ کی ڈی سی مشین ہوگی تو فور نہیں یہ کیا ہے ریڈ کلرٹ کا بلپ جلنے لگے گا اور آپ کے دوسری کسی کمپنی ہوگی تو کچھ مہیں کیا ہے کٹ 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 بولنے لگتی ہیں بند ہو جاتی ہیں تو یہ ہو گئے ہمارا فل شارٹنگ جبکہ زیادہ لوگ جانتے ہیں میں نے کہا شروع کر رہا ہوں تو بتا ہی دوں تو یہ کیا ہے فل شارٹنگ ہو گئی ٹھیک ہے اچھا اب ہم بات کرتے ہیں ایک بوٹ اور ہے ہارف شارٹنگ کی ہارف شارٹنگ جیسے ہی آپ فون کو کنیکٹ کریں گے ڈی سی سے تو ہوگا کیا کنیکٹ کرتے ہی وہ کیا ہے ایمپیر لے گی کچھ بھی ایمپیر لے سکتی ہے کتنے بھی ایمپیر لے سکتی ہے مطلب یہ شارٹنگ کے اوپر ہے شارٹنگ آپ کی کیا ہے کتنی زیادہ ہے اس کے اندر ٹھیک ہے مائنر شارٹنگ ہے یا ہارف شارٹنگ ہے تو یہ کیا ہے بات کی بات ہے اب یہ میں نے کیا ہے بوٹ کو کنیکٹ کر دیا ٹھیک ہے یہ دیکھئے ٹھیک ہے یہ میں نے کنیکٹ کر دیا صحیح ہے اب اس کو مشین کو میں چالو کرتا ہوں دیکھئے یہ آٹو ایمپیر لے رہا ہے آٹو ایمپیر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے فون میں کہیں نہ کہیں سیکنڈری لائن میں شارٹنگ اس کے بنی ہوئی ہے اب سیکنڈری لائن میں کہیں بھی شارٹنگ ہو سکتی ہے ویریج میں ہو سکتی ہے بک میں ہو سکتی ہے سمجھو بک کیپ سیڈر شارٹ ہو سکتے ہیں کوالے ہو سکتے ہیں سی پیو سے ہو سکتی ہے یہ میم سی سے ہو سکتی ہے مطلب کہیں بھی شارٹنگ کیا ہو سکتی ہے بی پی آئیس پاور لائن میں شورٹنگ ہو سکتی ہے تو یہ آٹو ایم پی آئر اگر مشین لے رہی ہے مطلب جیسے ہی کنیکٹ کیا اپنے آپ بغیر کچھ کیے وہ کتنا بھی ایم پی آئر لے سکتی ہے تو وہ کیا ہے شورٹنگ آپ کی ہو گئی یا ہاف شورٹنگ آپ کی ہو گئی اور یہ کافی مشکل شورٹنگ ہوتی ہے اس کو نکالنا جو ہے بڑا دماغ سے کام کرنا ہوتا ہے اچھی نالیج کی ضرورت پڑتی ہے محنت کیجئے اسی لئے بی پی آئیس پاور لائن کی شورٹنگ تو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی تب جا کے نکالتی ہے اب میں کچھ ریڈی میں کو بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس سے آپ کو نالیج مل جائے گی کہ آپ کو کہاں پہ کام کرنا ہے اور یاد رکھئے پی آئیم کے آٹ پٹ وولٹیج بک بولٹیج لور الڈیو سلیپ کلوک ساری کی ساری اگر آپ کو نالیج چاہیے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں اب پی آئیم کا سیکسن شروع کرنے والا ہوں پی آئیم کے بولٹیج کے بارے میں پی آئیم کے پی آئیم مین پاور سکنڈری پاور یعنی منی پاور ساری کی ساری کیا ہے ہم پی آئیم آئی سیوں پہ آگے جو ہے آنے والی ٹائم میں ویڈیو بنانے والے ہیں تو دوستو ہم کچھ بھی چھپاتے نہیں ہیں سب کچھ بتاتے ہیں اب میں کچھ ریڈنگیں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے جیسے ہی آپ نے فون کو کنیکٹ کیا ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے فل شوڈ بھی نہیں ہے میں نے بتایا تھا فل شوڈ پہ کیا کرے گی ڈی سی مشین ہاف شوڈ بھی نہیں ہے ہاف شوڈ بھی نہیں ہے ہاف شوڈ بھی مطلب آٹو ایم پیر لے گی تو نہ فل شوڈ ہے نہ ہاف شوڈ ہے مطلب اب آپ کیا کریں گے جب اس کنڈیشن میں یا پھر اس طریقے سے ٹین سے لے کر ٹوائنٹی تھرٹی فپٹی اس طریقے سے دو سو تک جا سکتی ہے دو سو پلس تک کہہ لی جا سکتی ہے اور جیسے ہی آپ پابر کی چھوڑتے ہیں فور نہیں وہ کیا ہو جاتی ہے زیرو زیرو ہو جاتی ہے پھر آپ نے یو ایس بی چارجر سے اس کو لگا کے چیک کیا تو وہاں پہ بھی کیا ہے زیرو زیرو دکھا رہی ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کا کیا رہتا ہے زیادہ تر اس کنڈیشن میں آپ کا جو ہے سی پیو سے پرابلم رہتی ہے آپ کو سی پیو کو نکالنا ہے ریوال کرنا ہے لگائیے آپ کا فان کیا ہے ہو جائے گا ایک کنڈیشن ہی رہتی ہے اچھا ایک کنڈیشن یہ رہتی ہے آپ نے ڈی سی سے فان کو کنیکٹ کیا تو وہ کوئی بھی ایمپئر نہیں لے رہا ہے مطلب زیلکل زیرو 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 کوئی بھی ایمپئر نہیں لے رہا ہے نہ پ آور کی پریس کرنے پر نہ آوٹو ایمپئر نہ فل شاوٹ دکھا رہا ہے نہ ہاف شاوٹ دکھا رہا ہے اور نہ ہی پاور کی پریس کرنے پر کچھ دکھا رہا ہے تو اس کنڈیشن میں کیا رہتا ہے اس کنڈیشن میں جو ہے آپ کی منی پاور ہے یعنی ڈی سی ٹو ڈی سی کنورٹ آئی سی یعنی چیز پاور کی بٹن بی پی ایچ پاور لائن یا پھر آپ کی مینی پاور یا پھر آپ کی پی ایم جو مین آپ کی پاور ایسی ہے وہ بھی خراب ہو سکتی ہے یا پھر اس کے پاس میں لگی ہوئی کوئلیں کیا ہے خراب ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی ایمپیر کیا ہے آپ کا فون ہے وہ نہیں لے رہا ہے دوسری کنڈیشن ہو گئی تیسری کنڈیشن میں آپ کو میں بتاؤں گا تو تیسری کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے آپ نے فون کو کنیکٹ کیا ڈی سی مشین سے اس کے بعد میں کیا ہے وہ 0.01 ملی ایمپیر یا 0.02 ملی ایمپیر یا 3 ملی ایمپیر یا 9-10 ملی ایمپیر اس طریقے سے وہ لے رہا ہے فون آپ کا سمجھ رہے ہیں آپ تو اس کنڈیشن میں بھی آپ کی کیا ہے دکت پی ایم یا پی ایم آئی یا پھر سی پی او وغیرہ سے ہی رہتی ہے مطلب آئی سیوں سے ہی رہتی ہے لو وڈنگ میں زیادہ تر دکت جو ہے وہ ایسے ہی رہتی ہے اب اس میں آپ کی پی ایم آئی اوکی ہے اگر آپ اس میں کیا کریں گے فرس جب کام کرنا ہے آپ کو تو آپ اس میں آپ میٹر کو 20 بولٹ ڈی سی پہ لگا کے ٹریسنگ کریں گے اور چیک کریں گے کہ آپ کی پی ایم آئی بی پی ایس نکال لے یہ 4 بولٹ کے سمتنگ نکالے گی وہ ٹھیک ہے جتنی بیٹری چارج ہوگو تو نہیں نکالے گی پی ایم کے پاس میں آپ بی پی ایس چیک کریں گے کہ پی ایم کے اندر بی پی ای جو ہے وہ ان ہوں رہا ہے کہ نہیں ہوں رہا ہے اس کے بعد میں اس کے آرٹ پڈ تو یہ curves coz Sai reading کی بات چل رہے ہیں یہاں پے تو آپ دھیان سے لکھ لیجئے یا فر آپ ما انڈ میں اپنے فاصل لھیجئے اب دیکھئے ایک کنڈیشن یہ رہتی ہے جیسے جیسے ہی آپ نے پاور کی پریس کیا فون کا ٹھیک ہے فون میں کوئی بھی شورٹنگ نہیں ہے اور آپ نے جیسے ہی پاور کی پریس کیا تو فوراں ہی وہ ریڈنگ جو ہے آپ کی دو سو تین سو یا پھر اس سے اوپر یعنی پان سو سات سو اس طرح سے سٹارٹ ہو رہی ہے مطلب ہائی ایمپیر سے آپ کی ریڈنگ کیا ہے سٹارٹ ہو رہی ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کی کیا ہے پی ایم یا پی ایم آئی سے ہی دکت رہے گی اگر آپ اس پر ہاتھ لگا کے دیکھیں کچھ دیر تک تو پی ایم ایم آپ کی کیا ہے ہلکہ ہلکی ہیٹ کرے گی آپ کو یہ جو ہے اس طرح سے کنڈیشن ملے گی اس کی اچھا دوستو میں یہاں پہ ایک بات اور آپ کو بتا جیتا ہوں بیڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا میں آگے کلاس میں جو ہے سارے کی سارے ریڈنگوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا ایک کو بہت خاص ریڈنگ ہے وہ آپ کو بتا جیتا ہوں دیکھئے فان میں کوئی بھی شورٹنگ نہیں ہے ٹھیک ہے فان میں کوئی بھی شورٹنگ نہیں ہے آپ آپ کا فان جو ہے وہ پورٹ بھی نہیں بنا رہا ہے ٹھیک ہے پورٹ بھی نہیں بنا رہا ہے آپ جیسے ہی پاور کی دبا رہے ہیں تو ایک دم تیزی سے ایمپیر لے رہا ہے مطلب ایسے ایک دو تین چار پان چھے آٹھ نو دس پندرہ بیس مطلب اس فیٹ کے ساتھ ایمپیر لے رہا ہے اور جیسے ہی پاور کی چھوڑ رہے ہیں فورنی بکیہ ڈاؤن ہو جا رہا ہے بہت تیزی سے کہا ہے زیرو زیرو ہو جا رہا ہے تو اس کنڈیشن میں میں نے دیکھا ہے زیادہ تر آپ کی جو ہے پی ایم سے پرابرم رہتی ہے پی ایم آئی سی جو ہے اس سے پرابرم رہتی ہے کیا ہے اس کی بولیں وغیرہ ڈرائب ہو جانے کی وجہ سے کیا ہے یہ دکت آتی ہے پی ایم خراب ہو جانے کی وجہ سے بھی یہ دکت آتی ہے اس میں کیا ہے پہلے آپ اس کو ہیٹ کر کے دے گی ہلا کے دیکھ لیجئے گا اگر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نہیں ہوتا ہے تو آپ کیا ہے اس کو پی ایم کو چینج کریں گے یہ کنڈیشن آپ کی رہتی ہے اور یہ جو ہے آپ کی چالیس پچاس تک بھی ریڈنگ جا سکتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں لاشٹ اور واقعی آئندہ ویڈیو میں بتاؤں گا آپ چینل سبسکرائب کر لیجئے اور آپ کو بہت اچھی نولیج ملنے والی میرے چینل سے آپ اتنا کچھ سیکھ جائیں گے اتنا آپ نے شاید کہیں انسٹیٹوٹ میں بھی شاید کہ نہیں سیکھا ہوگا میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں بہت سارے انسٹیٹوٹ ایسے ہیں جو صرف لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں خیر میں کسی کے نام لے کے برا ہی نہیں کرتا ہوں کوئی برا ناما نے میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں ایک کنڈیشن ہمارے فون میں زیادہ تر یہ رہتی ہے جیسے ہی ہم نے فون کو کیا کنیکٹ کیا ڈی سی سے تو اس میں کوئی شارٹنگ نہیں ہے یعنی آٹو ایمپیر نہیں لے رہا ہے اور نہ ہی ڈی سی مشین کٹ کر رہی ہے نہ ہی وہ کیا فل شارٹ ہے نہ ہاف شارٹ ہے کوئی بھی شارٹنگ نہیں ہے پاور کی دوانے کے بعد زیرو زیرو میلی ون میلی ایمپیر یا اس طریقے سے ستہ رسی تک جا رہا ہے مطلب کبھی کبھی تو اس سے بھی اوپر نکل جاتا ہے لیکن پاور کی جب آپ پریس کریں گے تو وہ زیرو زیرو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے زیرو زیرو ہو جاتا ہے اس میں جو ہے اگر ایسی کنڈیشن آپ کو آ رہی ہے کہ آپ کا جو ہے پاور کی چھوڑنے کے بعد زیرو زیرو ہو رہا ہے تو فوراں ہی آپ کیا کیجئے فوراں ہی آپ جو ہے پی ایم پہ اپنے پی ایم کے پاس کے جو ہے آٹ پڑ بولٹیج ہیں ان کو چیک کیجئے پہلے تو بی پی ایس چیک کیجئے بی پی ایس جا رہا ہے اس کے بعد آٹ پڑ بولٹیج چیک کیجئے آٹ پڑ بولٹیج جو ہے آپ کو کئی طرح کے مل سکتے ہیں جیسے کہ یا تو بولٹیج رننگ کرتے ہوں گے بہت تیزی سے اوپر نیچے ہوتے ہوں گے یا پھر کیا سلو ٹائپ میں ہلکے ہلکے اوپر نیچے ہوتے ہوں گے مطلب رکیں ہوئے نہیں ہوں گے اس کی دو کنڈیشن بنتی ہیں اگر تیزی سے آپ ڈاؤن ہو رہا ہے بولٹیج تو اس کنڈیشن میں زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ کی آئی سی کیا ہے شورٹ ہو جاتی ہے ورنہ کیا آپ کی سی پیو سے پرابلم بھی رہتی ہے یا پھر ایم ایم سی سے بھی آپ کی کیا ہے پرابلم رہتی ہے تو سی پیو نکالنے سے پہلے اگر آہستہ آہستہ آپ ڈاؤن ہو رہا ہے تو یہ دیکھا زیادہ تر آپ کی کیا ہے سی پیو ایم ایم سی سے ہوگی تو پہلے ایم ایم سی نکال کے چیک کر لیچے اس کے بعد سی پیو پر جائیے یہ بات میں نے آپ کو بتا دی اچھا اب میں بتاؤں کہ بولٹیج کبھی یہ ہوتا ہے کہ پی ایم سے بولٹیج ہی نہیں بن رہے اب بولٹیج پی ایم سے بلکل بھی نہیں بن رہے ہیں تو اس میں کئی کنڈیشنیں رہتی ہیں کہ پی ایم سے جو ہے کیا کیا کنڈیشن رہتی ہیں آٹپوٹ نہیں نکلنے کے سارے کیسا ہی آپ کو نولیج دوں گا ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا دوستو تو اس ویڈیو میں ہم اس ویڈیو کو یہی پہ انڈ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا چنل کو سبسکرائب کر لیجئے اور محنت کیجئے اگر سچس ہونا ہے تو ٹھیک ہے دوستو